الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین وآصحابہ اجمعین اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ علی وآلہ صحابہ بارک وآلہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا قیرہ خلق اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ ارش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا بزرگانِ ملت نوجوان آنِ امت برادرانِ اہلِ سنت آئیے آپ اور ہم سم مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہین شاہِ امم شفیعِ المزنبین رحمتِ لِلعالمین خاتمِ نبیین سیدُ الولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمدِ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ مخدسان میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا ملانا محمدی وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ درودِ پاک پیش فرمالیں اللہم صلی اللہ سیدنا ملانا محمدی وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا ملانا محمدی وآلہ وسلم شابان المعظم کا مہینہ جاری ہے آج شعبان المعظم کی اکیس تاریخ ہے اور شعبان المعظم کے مہنے کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں سرکار نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے تو شعبان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزبت ہے اس لئے شرکار نے فرمایا شعبان المعظم کے تعلق سے کہ جس طرح مجھے ساری کائنات پر فضیرت حاصل ہے اس طرح شعبان کو سارے مہنوں پر فضیرت حاصل ہے سرکار نے اس مہنے کو اپنا مہنہ فرمایا اور اس مہنے میں میں نے جو ابھی درود پاک کی آیت پڑھی ہے اسی مہنے کی دو شعبان کو یہ درود پاک کی آیت رازل ہوئی اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيهُ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعالی علی وصحابی بارک وصلی تو اس سرکار کا مہنہ بھی ہے یہ اور یہ درود شریف کی آیت بھی اس میں نازل ہوئی اور درود شریف کی اس آیت میں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اعادتاً ارز کر رہا ہوں کہ یہاں صرف اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم نہیں دے رہا ہے کہ درود و سلام پڑھو بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اب اللہ کا درود کیا ہے فرشتوں کا درود کیا ہے مومنین کا درود کیا ہے یہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں اب مگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب محبت کا معاملہ ہے اب درود اللہ کیسا بھیجتا ہے وہ اللہ ہی جانے مگر یہ بات تو پتا چلی ہے کہ اللہ یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ اسی بڑی نات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو اور یہاں یہ بات بار بار بولنے کی ہے کہ اللہ نے ایسے ورسوں کو نہیں بولا ایمان والوں کو بولا ایمان والے ہمیشہ یہ نظر میں رکھنا اور ہم یہی بات بتاتے ہیں میں جو کہتا ہوں کہ نہ آپ خاندان دیکھنا نہ کسی کا پاندان دیکھنا یہ دیکھو کہ اخیدہ کیسا ہے یہ دور وہ ہے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ لیا تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں ایمان والا ہوں میں تو ایمان والے چھو ہوں کیونکہ اب ایمان پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت یا تو کافر تھے یا تو مومن تھے جب سرکار مدینہ تیوہ میں آئے تو وہاں کیا ہوا کافر مومن منافق مکہ میں کافر تھے مومن تھے سرکار مدینہ تیوہ میں آئے تب یہاں کیا تقسیم ہو گئی کافر مومن منافق اب آپ خورا کو اٹھا کر پڑھئے سورہ بخرا کی ابتدائی آیتیں پڑھئے اللہ جب کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بعد مومنین کا عوصہ بیان کیا اللہ تمام اس کے بعد اللہ نے کافروں کی اس کے بعد اللہ کیا کر رہا ہے یہاں پر مومن اور کافر کا ذکر کر کے ختم نہیں کر رہا ہے ایک رکو ہو جانے کے بعد اللہ پھر دوسرا رکو شروع کر رہا وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ بِالْيَوْمِ الْعَاقِرَةِ وَمَا هُمْ بِمُومنین تو یہ جس کو کہہ رہا اللہ کہ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں اور ان کی پہچان اللہ یہ بتا دیا ہم آخرت پر ایمان لائے اللہ پر لائے رسول اللہ کا ذکر نہیں کر آئے اس میں اللہ یہ نے بولے کہ ہم جو ہے رسول اللہ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے نہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اس میں بہت بڑی پوشیدہ بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس میں غور کرو آیت پر اللہ پتہ ہی بتا دیا تمہارا غور کرو آپ غور نہیں کرتے ہمارے پر ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے اس لئے میں دنکے کی چوت پر کہتا ہوں سوا اہل سندر جماعت کے اور وہ بھی اہل سندر جو صوفیہ درگاہ والے یہ بھی سلو آپ جھنڈے والے درگاہ والے سیدھی سیدھی بات کرنا یہ چھپا یہ کیا یہ کیا اس سے تو پیچھانت ہو رہی نا کہ یہ جو ہے اب اپنے آپ کو سننی بول لیا تو نہیں چلتا اب اللہ کیا بورا کہ نہیں ہے جو اللہ اور آخرت تو ایمان لائے وہ ایمان والے نہیں ہیں انہوں بول لے رہے ہیں ہم ایمان لائے تب آپ دیکھئے جا کے دوسرے فرقوں میں اللہ بات رسول اللہ کی نہیں کرتے جب دیکھو دو درقی بات آن جب تو یہ کرے تو یہ سواب وہ کرے تو وہ عذاب وہ کرے تو وہ یہ آخرت کی بات کریں گے اللہ کی بات کریں گے رسول اللہ کی بات نہیں کریں گے سلام نہیں پڑھیں گے نات نہیں پڑھیں گے میلات کا تذکرہ نہیں کریں گے سرکار کے علم غیب کے بارے میں بولیں گے حاضر و ناظر کے بارے میں نہیں بولیں گے جب بولیں گے اللہ نہیں تو آخرت اللہ آخرت اللہ آخرت اللہ بلا گٹ آؤٹ ایمانی چھنے ہیں تمہارے میں ایمانی نہیں ہے ایمان والا پہلے نا اللہ نا آخرت پہلے رسول اللہ بولتا ہوں اٹھے بیٹھے یا رسول اللہ بولتا اب رسول اللہ میں اللہ بھی ہے رسول بھی ہے کتنی اہم بات ہے اہل سنت کی کتنی بڑی پہچان اللہ نے بتا دیا قرآن پاک کے ذریعے سے اب سنیوں کے پاس پہلے رسول پاک کی بات ہے سرکار کا ذکر ہوتا مدینہ طیبہ کا ذکر ہوتا سرکار کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہوتا سرکار پاک کی نالن پاک کا ذکر ہوتا سرکار پاک کے مدینہ کی مٹھی کا ذکر ہوتا سرکار کا ہی ذکر کرتے رہتے اس وقت سے نات پاک کی محفیلے سجاتے سرکار کے تذکرے کرتے جب بات کریں گے سرکار کی بات کریں گے سرکار کی شفاعت کی بات کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاموں مرتبہ کی بات کریں گے پھر اس کے بات بولیں گے ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہم تو اپنی تعریف کر رہے ہیں لیکن سرکار ہماری تعریفوں سے ہماری مدھت سے ہماری سناخانی سے بھی عالی ہیں سرکار یہ سب تعریف میں کر کے اتنی ناتیں لکھے آپ حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھیں گے کیا آپ نے نات کا حق ادا کیا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا جیسا ابھی شیر پڑھے ہمارے خاجہ محمد اللہ سرکار رضی اللہ عنہ کا ہمارے حبیب میاں کہ خطروں کا کیا شمار دریہ کے سامنے آپ سرکار کی کتنی بھی تعریف کریں پوری زندگی لگا دیں جیسا کہا جاتا ہے نا مثال کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں سارے درخ خلم بن جائیں پھر بھی سرکار کی تعریف کا حق ادا ہو نہیں سکتا سرکار کی وہ ہے غالب سنائے خاجہ بائزدہ گزاشتے غالب کو بات سمجھ میں آگئی یہ مغلوب کو نہیں سمجھ میں آئی بات یہ پورے مغلوب آئے ہیں غالب ہوا تو سمجھ گا نا تھا تو انہیں رافضی اس کو سمجھ میں آگئی بات اس نے کہا غالب سنائے خاجہ بائزدہ گزاشتے ہیں کہ غالب سنائے سرکار دو عالم کی سنائے اللہ پہ چھوڑ دے تو کیا بیان کر سکتا ان کے مرتبوں کو ان کی شان کو تو کیا جانتا ان کا بنانے والا جانتا اور حضرت حسان بن صحابیت رضی اللہ ہوتا ہوں تو کمال کر دیا سرکار کو کہا کہ آپ جیسا چاہتے ویسا پیدا ہوئے ہیں اب بولو آپ کیسی کیسی ناتیں لکھی گئی ہیں اب حضرت حسان بن صحابیت سبھی پوچھے تو بولیں گے میں نے حق نات کا عدا نہیں کیا یہ کوئی بھی کتنی بھی نات بیان کر لے حق عدا نہیں کر سکتے حق عدا کرنا ہے تو ان اللہ ملائکتو یسلون علی النبیہ والذین آمنوا صلو علیہ وسلم اللہ نے بتا دیا یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مصطفیٰ کی تعریف کرنا چاہ رہے نا مصطفیٰ کی نات دوئی کرنا چاہ رہے ہیں نات خانی کرنا چاہ رہے نا تو کچھ مت کرو میرے مصطفیٰ پہ درود اور سلام بیجو کیونکہ میں بھی مصطفیٰ پہ درود اور میرے فرشتے بھی درود بیجتے ہیں لہذا اے ایمان والو ایمان ہے تو سنیں گے بار ایمان نہیں ہے تو اس لئے سلام کا ہے درود کا ہے اب اترے بڑے ہندے ہیں تو خوران پاک پہ آگیا ہے درود اور سلام کا ذکر اب انہوں کتنے بڑے ہندے ہیں آنکھوں کے بھی ہندے ہیں آخیزے کے بھی ہندے ہیں رو کے بھی ہندے ہیں دل کے بھی ہندے ہیں ساری چیزوں کے ہندے ہیں اس لئے ان کا ایمان نہیں ہے اب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جب اللہ بو رہا ہوں ان کا ایمان نہیں ہے آپ کو کیا ہاں پوچھتا ہے ان کو ایمان والا بولنے کا آپ کون بولنے والے ہیں ایمان والے انہوں بھی کلمہ پڑھتے نا کلمہ پڑھتے تو پھر کھڑے رہے کے سلام کیوں نہیں پڑھتے کلمہ پڑھتے تو درود شریف کیوں نہیں پڑھتے ارے تم درود شریف کے دستہ خان سے چھرتے تم درود پاک کی محفلوں سے چھرتے تم درود پاک کے تذکروں سے چھرتے جبکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے شہزاد صاحبزاد جانشین پہلی خانخہ امام زین العابدین نے خائم کی آپ کو معلوم ہے خانخہوں کا وجود کہاں سے آیا امام زین العابدین نے رکھی خانخہ جب کربلا سے واپس آگئے تو امام زین العابدین نے علم اور روحانیت کا کام شروع کر دیا چھوڑ دیا جب ہی چھوڑ دی ہے حکومت جب ہی دنیا چھوڑ دی ہے امام زین العابدین خانخہ خائم کر لی ہے لوگوں کی اصلاح کرنے لگے لوگوں کی روح کی بلندی کے پتے بتانے لگے لوگوں کو جو ہے نا علم کے خزانے لٹا دی ہے امام زین العابدین علیہ السلام اس لئے ہم کی دعاوں کے بھی کتاب ہے آپ لوگ معلومات نہیں ہیں کچھ بھی خانخہ کیا آپ سے جائے خانخہ جبی سے خائم ہو گئی امام زین العابدین علیہ السلام پہلے فاؤنڈر ہے خانخہ کے وہ خانخہ خائم فرمایا لوگوں کی روح کی اصلاح فرمائی علم اتا فرمایا روحانیت کے عروج اتا فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور حق پر کون ہے تو اسی وقت حضرت امام زین العابدین نے کہا اہل سنت الجمال پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور ہر ایک کو کہیں گا ہم سننی ہے ہم سننی ہے جیسا آج ہے وہ زمانے میں بھی تھا یہ باتیں ہم دہرہ دہرہ کر اس لئے بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس وقت آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے میں نمازیں تو سبھی پڑھ رہے ہیں روزیں تو سبھی رکھ رہے ہیں نماز 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 قرآن لے کے پھر رہا سرکار پہلے بتا دیا اے لوگ�이коan قرآن ڈھنڈوں رہے پیٹیں گے لیکن نہ یہ دین میں رہیں گے نہ دنیا میں رہیں گے انہوں تو دوزخ میں رہیں گے اور پتے بتانے کے بعد بھی انہیں قرآن پڑھ رہا انہیں نماز پڑھ رہا انہیں اسٹماع کر رہا انہیں وہ فلاں کر رہا انہیں کلما پڑھ رہا انہیں ایسا مسلمانوں کے حمدردی کے کام کر رہا انہیں فلاں ہیں ارے یہ سوم نہیں دیکھنا نہ کسی کا تقوی دیکھنا نہ کسی کا علم دیکھنا نہ کسی کا خانداد دیکھنا دیکھنا رسول کی محبت دیکھنا دیکھنا ہے اہلِ بہت کی محبت دیکھنا دیکھنا ہے صحابہ کی محبت دیکھنا دیکھنا ہے اولیاء کی عقیدت دیکھنا دیکھنا ہے نہ کسی کا خانداد نہ علم دیکھنا ہے دیکھنا ہے تو اس کا عقیدہ دیکھنا اب دیکھئے سرکار امام زین اللہ پیدین علیہ السلام اب ان سے بڑھ کر بھی اعلیٰ بہت والا کوئی ہے ہے کوئی ان سے بڑھا آل رسول ہے کوئی کی در بات نہ کر رہے ہیں ہم یہ ہے ہم وہ ہے ہم سے آگے بات کرو ہم بتاتے آل رسول کس کو بہتے ان سے بڑھا بھی کوئی ہے بھولو امام زین اللہ پیدین علیہ السلام سے بھی بڑھا ہے کیا آپ کمال کر دیا کیسے کیسے شہداد ہیں ان کے امام باقر امام جعفر صادق جس کے آپ کنڈے کرتے ہیں کیسے شخصیت ہیں امام جعفر صادق کی امام زین اللہ عزین کے پوتے کیسا علم روانہ تھا امام جعفر صادق امام باقر کی روحانیت کو تو حضرت امام آدم عمونی فارض اللہ تعالی نے حاصل کیا اس لئے میں بولتا ہوں یہ فقہ جعفری ہے اس کے پیچھے جالے جالے یہ تم کالے جالے جالے فقہ جعفری ہے ہمارا کوئی مل گئی پورے حنفیوں کو فقہ جعفری ملی اس لئے امام آدم عمونی فارض اہل بیعت کے کتنے چاہنے والے تھے تم کیا چاہتے ہیں اہل بیعت کو اہل بیعت کی خاطر سنو لو ہماری بات اہل بیعت سے امام آدم عمونی فارض سے بڑا محب اہل بیعت کا کوئی نہیں ہے امام آدم عمونی فارض سے بڑا اہل بیعت کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے امام آدم عمونی فارض سے بڑا عاشق صادق اہل بیعت کا کوئی نہیں ہے اہل بیعت کی خاطر آپ نے زہر خبول کر لیا لیکن امام آدم عمونی فارض نے اہل بیعت کا دامن نہیں چھڑو یہ بات نہیں معلوم ہے اس لئے ہم امام آدم ابنیفہ کے جلسے کرتے ہیں تو ان کو کیا معلوم ہے ابھی امام آدم ابنیفہ اہلِ بہت تو کیسا چاہتے ہیں اس لئے تو آپ سے عمر پوچھی گئی آپ سے عمر پوچھی گئی کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو امام آدم ابنیفہ نے کہا آپ میری دو سال عمر ہے لوگ ہمارے آپ تو چالیس سال گئے ہیں دو سال بڑھ رہے ہیں تو بولیں میاں یہ چالیس سال زائع گئے وہ دو سال جو امام جعفر صادقی صحبت میں بٹھانا وہی چلسٹی عمر میں دیں اب اس سے بڑا محب کوئی ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی آلِ رسول کا عاشق ہو سکتا ہے تو پھر ہم کو نکو بتاؤ اہلِ بہت کی محبت ہم تو سیکھیں امام آدم ابنیفہ سے اہلِ بہت کی محبت آپ نکو ہمارے کے نکو آؤ ہم کو چھڑ لیں گے تو بھدبورا ہو جائیں گا آلِ رسول کون ہے امام آدم ابنیفہ سے پوچھو امام شافعی سے پوچھو امام مالک سے پوچھو امام احمد حمل سے پوچھو آلِ رسول کا مرتبہ کیا ہوتا ہے تم کیا میاں آج نام لے لے کے ہم ایسے ہیں میں ویسے ہیں اس لئے ہم بولے کہ جو لوگ پتے بتایا ہیں آلِ رسول انہوں نہیں صحابہ کا احترام بھی بتایا ہے اس سے ہم امام آدم ابنیفہ کو مانتے امام آدم ابنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے مجمع لگا ہوا ہے درد دے رہے ہیں آپ دیکھیں نہیں دیکھو آپ کیسے اہلِ بیت کے چانے والے ذکر آیا تو میرے ارد کر رہا ہوں کہ اتنے محمد حضرت امام جعفر صادق آ کے ٹھہر گئے محفل میں آپ مہوت ہے پڑھانے میں جیسے نظر پڑھی سڑوخت ٹھہر گئے اور ہاتھ جھوڑ کے معافی چانے لگے کہنے لگے حضور مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ جلوہ فرما ہے مجھے معاف فرما دینا کیونکہ آپ فرزند رسول ہے اور میں بیٹھا رہا ہوں یہاں تو وقت پڑھا تو سید نہیں ہے تو ایسا سیدوں کو چاہنا ہے سیدوں کو چاہنا ہے غریب رہا تو بھی چاہنا نہیں جو پیسے والا ہے انہیں سید انہوں کہا کہ سید انہوں کے سید اتری نظر پیدا کرو جیسا نظر پیدا کرو سیدوں کا مقام کیا ہوتا ہے اور اتنی خوشبوں بھی پیدا کرو اپنی ناکوں میں جیسا عالی حضرت نے پیچھان لیا مسجدور کو یہ لوگ تھے یا سیدوں کے چاہنے والے تم بول بلکہ میں سید ہوں چاہو میرے کو چاہنے والے تو نہیں تمہارے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھاننے والے پیچھان لیتے لیکن ہم کو جو امام آدم حنفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا ہے جو انداز بتایا ہے سیدوں کا کیسا عدب کرنا ہے یہ ہم کو معلوم ہو گیا آپ کو یہ آکے ہمارے کو نکو سکھا ہم سید ہیں اب سید ہیں نا تو پھر امام زنوالعبیدین کو مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں پوچھ لینا ان سے اب جو میں بات بتا رہا ہوں امام زنوالعبیدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ بھئی حق پر کون ہے تو آپ نے کہا اہل سنت الجماعت جب سے اہل سنت الجماعت اور آگے سے مولا علی بھی فرمائے یہ باتاں اب آکے ہمارے سامنے نکو کرو کچھ پڑھے نہ لکھے نکل گئے دورے پہ تو کسا ہوں گا بولو آپ پڑھنا لکھنا کچھ سمجھنا نہ کچھ علم تو حاصل کرنا نہ کھالی بھریاں نہیں کھاتے پھریں گے پھر سید ہے بولیے تو کیسا ہوں گا بریانی کھانے کا نام سید نہیں ہے کربلا میں آکے سب لٹا جانے کانون سید ہے عیسیٰ سے اقبال نے کہا نکل کر خانقہ سے ادا کر رسم شبیری اس نے بڑی پیاری بات بھی کہی ہے اقبال نے عیسیٰ سے میں دورات ہو اس بات کو ہمیشہ کہ جو خم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے جو خم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے خانقہوں میں مجاور رہ گئے یا گرکھن سمل جاؤ آپ لوگوں میں سمجھا رہا ہوں تمجھے اب آپ نہیں سمجھیں گے بھائی آپ جو ہے اپنے احصاف سے بتاؤ کہ ہم کون ہیں اپنے اخلاق سے بتاؤ کہ ہم کون ہیں اپنے کردار سے بتاؤ کہ ہم کون ہیں یہ بتاؤ عقیدہ صحیح رکھو عقیدہ غلط رکھیں گے تو جنگ یہ تو اس زمانے سے اہل سنو جماعت ہم کوئی نئے آج سے پیدا نہیں ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر بحر علم تک سب اہل سنو جماعت ہے سب بتا دیئے ہمارے کو آپ جو ہے وہ بولو اگر آپ رافضی ہے تو رافضی بولو اگر آپ خارجی ہے تو خارجی بولو آپ نازبی ہے تو نازبی بولو آپ موتازلی ہے تو موتازلی بولو آپ جو ہے تفزیلی ہے تو تفزیلی بولو سننی نکو بولو جب سننی بولے تو پھر ہم ثرمامیٹر لگا دیں گے پھر برا نہیں ماننا سمجھے آج لہا تو بہت آسان ہو گا ہوں مارو دیکھ لو ہر چیز پریشر کتا ہے وہ پورا آپ جا کے ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی دیکھ کے پچھان لے سکتے اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اہل سنت جماعت کوئی آج کی جماعت نہیں ہے اس لئے تو بانی جامعہ نے خدیم سے جو جماعت چلے آرہی وہ اہل سنت جماعت ہے بانی جامعہ نے یہی لکھا اس لئے سارے بات ہی لے لکھا انہوں نے تو امام زنی اللہ عبدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھئے حقبر کو نے تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت جماعت تو پھر لوگ آرے پوچھنے والے بھی تو ایسے تھے وہ لوگ آپ پھورے ڈاٹ کلیئر کر لیتے تھے وہ پوچھے کہ حضور آپ کو ہر کوئی بولیں گا ہم سننی ہیں سننی ہیں تو پہچان کیسی رہیں گی تو آپ نے کہا کسرت سے جو درود و سلام پڑھے گا وہ سننی رہے گا اتنی بات بتانے کے لیے اتنی بات پھیلانا پڑھا میرے کو یعنی یہ بتایا کہ کسرت سے درود و سلام جو پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے سننی اب آپ سمجھے درود کی آیت کے انہوں نے زلوی یہی پہچان کے لیے ہوئی اور رسی کو مٹھاتے جھگڑا کس میں کرتے کسی محبت ہے ایمان کو تٹو تو پتا چلا انہوں سرکار کو نہیں مانتے ایمان ٹٹولو بھای ایمان ٹٹولو سرکار کی جو محبت ہے نا وہ کئیسی محبت ہے ایمان کو ٹٹولو اچھا آپ میرے کو بتایئے کہ اب آپ یہ لگاں بولتے ہیں وہ کتاب میں اتج لکھاوا ہے کتاب اس میں بسا ہے یہ جو سڑے دماغوں میں پہلا نہیں ایسید کرنا ہے وہ اتج کرنا ہے وہ کتابوں میں پڑھ لے کے وہ کتابوں میں نصور لکھ دیا جاتا ہے اس میں عمل کرنا کوئی ضروری ہے آپ اسے بڑھا کے محبت کرنا محبت میں کوئی پابندی نہیں ہے اب آپ میرے کو بتایئے کیا خوران میں لکھاوا ہے کیا سرکار بولے کہ جب میری حدیث بیان کرو تو غسل کرو بولے ایک آیت بتا دو آپ کو میں امام مالک کے پاس یہ مشہور واقعہ ہے یہ باتوں سے محبت کا پتا چلتا امام مالک کے پاس کوئی آکے پوچھتا آپ پوچھتے آکے سوال کرتا آپ پوچھتے مسئلہ پوچھنے آئیں یا حدیث اپاک سننے کے لئے وہ کہتا کہ میں مسئلہ پوچھنے کیا ہوں سوال پوچھ لیتے جب ہی جواب دے دیتے اگر وہ کہتا میں حدیث سننے کے لئے آیا ہوں تو آپ کہتے تھا اٹھائر ہوں گھر میں تشریف لے جاتے گسل فرماتے اور بہتین لباس پہنتے اب یہاں بہتین لباس پہننے کو ارے اللہ دیا تھا بہتین لباس پہنا اچھا ہیتر لگاتے یہ کون چھکا دیا کی لوگوں کو اچھا لباس نہیں پہننے تم کون ہے یہ کو حضرت امام مالک بتائے یہ بات سنتے نہیں لوگا کیا کہلے تھے رکھے گفن بھی اچھا پہننے جاتا تاکہ فرشتے دیکھے خوش ہو جائیں آپ جہنا بہتین لباس پہنتے بہتین خجبہ لگاتے ہیتر لگاتے مسئلہ پچھاتے بیٹھتے اس کے بعد وہ سامنے اس صاحب کو بٹھا کے حدیث بیان کرتے اب میرے کو آپ بتائیے آپ لائیے میرے چالنج ہے آپ پر آپ میرے کو بتائیے قرآن میں سے ثابت ہے کیا یا سرکار کبھی بولے کیا ایسا حدیث بیان کرو یہ امام مالک کی محبت ہے یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا عدب ہے یہ امام مالک کا احترام ہے اسی وجہ سے وہ امام مالک ہے بڑے بڑے اولیاء ان کے شاکر تھے یہ کام بات ہے یہ کسی ہے اب یہ ہماروں کا تلاش کریں کتابوں میں کتابوں میں جو لکھا جاتا ہے وہ تم کو نہیں معلوم ہے تمہاری محبت کیا بولتی تمہاری اخیدت کیا بولتی تمہاری ہے کہتی ہے جیسا ہم لوگاں درگاہ ہو جاتے ہیں ہمنا سڑھیوں سے شروع کرتے ہیں یہ کھا ہے یہ کھا ہے والے ہمارے پاس نہیں رہنا ہو کھا کھا کر کے کبوں میں جا کے ملنا یہ ہماری اخیدت ہے محبت کیا سمجھیں گے تمہارے کو کیا سمجھیں گے نہیں ماں سے شروع ہو جاتے ہم اب میں کسی کو تو نہیں بولتا میں اپنا کرتوں میں لیکن آپ کی محبت کیا کہتی ہے آپ کی اخیدت کیا کہتی ہے کیا سی کہتی ہے عمر نکال دیا چالی سال کے ہو گئے تو اخیدت کو سکھے نے سکھے محبت کو سکھے نے سکھے کچھ مقام پہچھانے نہیں پہچھانے کیا زندگی بیکار کر دی ہے یہ کہا ہے کرنا وہ کہا ہے کرنا وہ خیامت میں معلوم گا کرنے سے کیا ہوا ابھی نہیں معلوم ہے ابھی یہ بحث میں پڑے پھول چڑھانا نہیں چڑھانا ایک صاحب جو ہے ہمارے سالمیاں کے دو ساکھیں بولے وہ پھولا لے کے میں جہنا ایسا کرتا ہوں وہ ایک مختصر پھول چڑھاتا میں بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن لوگوں کو پھولوں سے مطرکو اب تم لے جاتے کیا میاں کم سے کم ایک دس روپے پھول تو لے جاؤں درگا کو اب ایک صاحب بولے میں بھلا ٹھیک ہے بھائی آپ اگر کوئی اس کا سبٹیٹوٹ کر رہے ہیں تو بولو اب بھاری بھاری غلافہ لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بولے تو اگر آپ اس کا سبٹیٹوٹ نکال کے کسی غریب کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اولیاء کچھ ہوں گے مگر اس کے معنی نہیں ہے غلافی چھوڑ دیں گے غلاف تو چڑھانا ہی چاہے پھول تو چڑھانا ہے آپ درگا میں جائے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا احسان کرے آپ جو چلتے پھٹتے مسلمان نظر آرہے ہیں یہ درگا ہولوں کا توفہل ہے تو آپ لے جا رہے ہیں شکری کے طور پر پھولی لے جا رہے ہیں اسے کئی کو روک رہے ہیں بولا میں یہ کئی کو سسٹم خارج کرے ہیں باز سسٹم رکھنا پڑتا نہیں انہوں بھی پھول لے رہے ہیں انہوں بھی پھول لے رہے ہیں پھولی جا رہے ہیں جب یاد نہیں آتی حدیث سرکار شاکھا رکھے بلکے یہ آپ یاد نہیں آتا حدیث پیسے بچانا ہے تو حدیث یاد نہیں آتی پیسے پھکٹ میں مر رہا تو یہ حدیث یاد آتی توفے لینا سنت ہے یہ حدیث یاد آتی لینا ہے تو جب خارجنا ہے تو یاد نہیں آتی کہ زکاہ دینا بھی ضروری ہے خیر و خیرات کرنا بھی سنت ہے کہ سرکار ایک پیسہ رکھتے تھے گھر میں اب یہ یاد نہیں آتا یار لوگوں کو توفے لینا یاد آتا جیسا بولتے ہیں نا مٹھے کی سنت یاد ہے پھتر بننے کی سنت یاد نہیں ہے تو کیا ہے یہ عقیدت ہے جو ہم پھول چڑھاتے پھول چڑھانا جانا عقیدت سے پیش ہونا اور وہی عقیدت رہ گئے ہمارے پاس اور جو ہے جس انداز سے وہ عقیدت ہے محبت ہے اب میرے کو ورنہ نہیں تو امام مالک کا مسئلہ سمجھا دو امام مالک تو لنگے پہ پھرتے تھے مدینہ تیبا میں اتنی گرمی ہے بھائی اس وقت بھی گرمی ہے حالانکہ مزید نباوی میں بیٹھے تو بھائی نکلو ایک خدم نہیں چل سکتے میں چل کے دیکھوں ایسا جلن چن 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 ایک خدم ایسا رکھے تو پہلا جل جا رہی ہے اتنی کڑک دھوپ مدینہ تیبا میں تو امام مالک کیسا پھرے ہوں گیا کریے گا تو کیا محبت ہے کونے کونے جاتے تھے کنارے کنارے اور اگر آپ کو جو ہے ضرورت بشریہ محسوس پہلے تو ضرورت بشریہ کے لیے کم کھاتے تھے تاکہ ضرورت بشریہ نہ ہو وہ پندہ دن کے بعد یا دن کے بعد میں آپ اپنے انداز سے بتا رہا ہوں کہ ان کے بعد ہوئی تو مدینہ تیبا چھوڑکیے جنگل میں جا کے فورا پھر واپس آ جاتے تھے اب میرے کو آپ یہ خوران سے ثابت کر کے بتانا حدیث سے ثابت پھر تعریف کرتے کرتے نہیں امام مالک کے اس عدب کی امام مالک کے اس محبت کی تعریف کرتے کہ نہیں کرتے امام مالک کا درجہ تو اس لیے تو ہے نا امام مالک نے اب یہ لوگاں بولتے ہیں اب یہ کیا سکھ لیا معلوم ایک ہی مرتبہ حج کرنا ہے ارے بار بار حج کرنا پیسہ دیا تو اللہ بار بار عمر کو جانا مگر عقیدت کے ساتھ یہ تجارت کے لیے نہیں اب یہ بنا لیے لوگاں صحیح علمیں ہیں little knowledge is dangerous معلومات نہیں ہیں اولیاء کو پڑھو بار بار حج کرنا جاتے تھے اولیاء اللہ اب خاجہ کرنا کتنی مرتبہ گئے حج کرنا غوث آدم گئے اب انہوں نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے معلوم ہے کچھ بھی اب کس کا بھی سن لیتے سڑے علماء ایک ہی مرتبہ فرض ہے اس کے بعد نہیں جانا تو بھی کیا کریں وہ پیسے کا آپ کچھ قریبوں کو دے رہے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں جارمی شریف کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرتے جنڈہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں کندے کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرتے درگاہوں کو جا رہے ہیں وہ بھی نہیں جاتے پھر کر رہے ہیں گیا اس وقت سے وہابیت آ جاری اصل محبت دنیا سے ہونے سے وہابیت آ رہی کیونکہ جو وہابی ہوتا ہے وہ دنیا میں پھنستا جو دنیا میں پھنستا ہے وہ دو تک میں چلے جاتا جو سنی رہتا ہے وہ اولیہ سے واپستا رہتا ہے جو اولیہ سے واپستا رہتا ہے وہ جنت پر چلے جاتا ہے سنیوں کنے اقیدت اور محبت ہے اس لیے یہ کرنا ضروری ہے تو اب آپ امام مالک اگر حج کو بھی گئے تو حج کرے فوراں آگے ان کا عدد تھا زیادہ ٹھہڑتے نہیں تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میری اگر موت آئے تو مدینہ طیبہ میں آئے اب ان کی ویسی محبت لاسکتے آپ مگر تعریف تو کرتے رہا تو اس سے پتا چلنا چاہیے کہ ہم کو سرکار سے اہلِ بیت اتھار سے صحابہ سے اولیاء اللہ سے کیسی اخیضت اور محبت رکھنا چاہیے اس لیے ہم بیچارے لوگاں کہا کرتے ہیں مالوں ہم کہاں ہیں درگاں کو چلے جاتے چوم لیتے ان کی سڑھیوں کو بھی چوم لیتے ان کی چوکھٹ کو بھی چوم لیتے ان کا نام لیے تو سر جھکا دیتے اب ہم سے پوچھ رہے خوران میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا مالا ہم نہ خوران جانتے ہیں حدیث جانتے ہیں ہم تو اللہ کے محبوب کو جانتے ہیں سیدھی پتی باتیں نہیں ہے تو پھر تم بتاؤ ہمارے کو امام مالک کیوں کرے کئی لوگ امام مالک نہیں ایسے کئی عاشق ہیں کئی عاشق ہیں سرکار کیسا کیسا ان کے عشق کا پاسداری کرتے ہیں اب دیکھئے اب ہم درود شریف پڑھتے ہیں دستقان بچھاتے ہیں گھروں میں درود شریف کی محفلے رکھتے ہیں تو ان کا پیٹ میں بہت درود ہوتا اتنا درود ہوتا اتنا درود ہوتا بس جہنم میں چڑھ جاتے ہیں یہ جو کہاں ہیں وہ کہاں ہیں یہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں اب میں بولتا ہوں آپ کو حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوائد الفوات میں اس کو جمع کیا امیر حسن علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلیفہ آپ وہ فوائد الفوات ملتی پڑھو حشت بحیشت ہے نا اس میں پڑھو انہوں نے بیان کیا سرکار نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں سے کہ سرکار سیدنا قدب الدین کاکی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ معمول تھا تین ہزار مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مخدصہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے تھے اب میرے کو آپ یہ بتاؤ قرآن میں بتاؤ میرے کو ایسا پابندی سے تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا کا ہے اری کیا پوچھ رہے ہیں یارو یہ تو قاجہ خودبزین نے کہا کہ محبت سے پوچھو تم کیا محبتوں کو لے کے قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا پوچھ رہی محبت تو اللہ سے پوچھو درود پڑھانے سے پہلے بورا میں بھی پڑھتا ہوں درود تم کو محبتوں کا پتا نہیں ہے اس وقت سے محبت والوں میں بیٹھو تو سمجھ میں آتا تو حضرت خودبزین نے کہا کی نکاح فرمائے شادی کیے تو شادی ہونے کے بعد تھوڑی بسروفیت ہوئی تین دن تک آپ درود شریف نہیں پڑھے بھئی اب تین دن نہیں پڑھے تو کیا ہونے کہا ہے آج کے ذہن کے مطابق کیا وہ ضروری تھا کیا پڑھتے تھے اب ہم بھی پڑھتے کام رہا تک پڑھ لیتے اس کے بعد چھوڑ دیتے کیا حضرت پڑھ لے ہو وہ تو نہیں میں بھول گیا آپ کو شادیان پڑھنے دیتا وہ لوگ تھے وہ تین دن ناغہ ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کے خواب میں آکے یہ بولے کہ پوچھو خدود دین سے کیا بات ہے کہ تین دن سے تمہارا تحفہ نہیں آ رہا ہے دیکھے محبت کا انام دیکھے اب ہمارے سے پوچھو خود کتاب میں ویسی لکھا بھائے اس میں ویسا ہے ارے کتاب پڑھنے کے اوقات پڑھ بھائی پہلے محبت کی کتاب پڑھ تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت زائد تیرے میرے پینے میں کدھر باتا یارو آؤ بیٹھو محبت والوں کے ساتھ تو پتا چلتا محبت کس کو کہتے ہیں انہوں سکھاتے صحبت سے ملتی محبت اقلی کتابہ پڑھنے سے وہ دیکھ لئے انہوں اتا کرے تو ناب تول کے نہیں ہے یہ حساب ہے انہوں ناب تول کے محبت کر رہے ہیں اتا ہے تو اتا ہے تو اتا ہے تو اتا تو سرکار نے جب یہ بھیجا پیغام وہ بزرگ آئے سرکار خودمزی نے کہا کہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آنکہ پیغام دیا تو اب دیکھو حضرت خودمزی یہ کہا ہے قرآن حضیر میں آنکہ دیا یہ بات خواب کی ہے دیکھنے والے دوسرے ہیں اور آنکہ پیغام سنا رہے ہیں تو جیسے یہ سنا حضرت خودمزی نے کہا کہ اٹھکے کھڑے رہے گئے اب یہ اٹھکے کھڑے رہے ہیں کہاں ہے کہتے ہمارے سے پوچھ رہا ملا تیری کو سمجھ میں نہیں آتی تیرا بھیجا مچھر کا بھیجا بھی نہیں ہے تیرا تیری کیا سمجھ میں آتا اس کے لیے خودمزی نے کھاکی کا دماغ چاہیے تو کیا ہے اس کے لیے غوث و خاجہ کا تریخہ چاہیے تو کیاں کے معلوم تر کو محبت اب آپ لوگا جا کے ان کی صحبت میں بیٹھ کے ہاں ایسا ہے نا انہیں بھی کتاب میں جو برا کتاب میں انہیں بھی 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 کیا ہے اے الواللہ کھڑے رہے گئے آپ بولو سرکار کا سلام لے کر آئے تو کھڑے رہے گئے سلام کا جواب دیا اب بولو یہ کہاں لکھاوا ہے حضرت خودمزی نے کہا کہ نہ خوران دیکھے نہ حدیث دیکھے تعظیم مصطفیٰ دیکھے محبتِ رسول دیکھے عقیدت دیکھے یہ ہے دل سے دل کا لگاؤ یہ ہے مدینہ سے تعلق کا انداز سمجھے اور اس کے بعد فوراں گھر گئے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اب مجھے بتاؤ یہ بات یہ بات بداخیدہوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس پہ تنخید کر رہی ہم غلام برداشت کرتے ناک چڑھنے چبا دیتے غلام بنو غلام بنو یہ ہے محبت اگر سرکار خودمزی نے کہا کی اسی بنیاد پر طلاق دے دی ہے کہ بولے کہ میں نکاح کیاں جس کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں نظر آنے درود پیشنے کر سکا اس لئے ایسی بیوی کو چھوڑ دو بعد میں پھر نکاح کریں آپ لیکن اس وقت چھوڑ دیئے اب یہ محبت کا کتنا بڑا میار ہے کتنی اوچائی ہے اس محبت میں کیا آخذت ہے آپ تولو خوران میں تولو کتابوں میں کام بتا چلے گا یہ تو ختمتی نے کہا کی کی درگاہ کو چومر دسمت میں آئے گا کیا بڑا مقام ہے ختمتی نے کہا کی کا معلوم ہے آپ کو مقام بھی بتا ہے تو آپ کو اگر کوئی بھی بہرہ بدخیدہ گستاق آپ کو مل کے تنخید کر آتو چپل نکال کے شروع ہو جانا آپ لوگ آپ ختمتی نے کہا کیا ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں یہ ختمتی نے کہا کی کا احسان ہے کیا مقام میں معلوم ہے چالیس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاجہ کریم آس کو بولتے رہے کہ ختمتی نے کو مرید کر لو ختمتی نے کو مرید کر لو وہ مقام ہے حضرت خاجہ ختمتی نے کہا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاں پتا ہے آپ کو خضر علیہ السلام دیکھے گئے یہ ان کے پاس پڑھو بلکہ بچپنے میں یہ معلوم نہ وہ معلوم نکل گئے اور آپ لوگاں بھی خاموش بٹھنے گئے آپ کی خاموشی سے یہ رافضیہ تفضیلیہ خارجیہ ناصلیہ متضلیہ سن اٹھائے ہوئے ہیں ان کے سر کو کچلو اور خاجہ خود وزین کاکی کی اخیدت پیدا کرو خاجہ غریب نواز کی اخیدت پیدا کرو غوث آزم کی اخیدت پیدا کرو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی اخیدت پیدا کرو حضرت بھائی عزید بستامی رضی اللہ عنہ کی اخیدت پیدا کرو حضرت معروف قرقی رضی اللہ عنہ کی اخیدت پیدا کرو حضرت حسن بصیب رضی اللہ عنہ کی اخیدت پیدا کرو امام آزم ابو نیفر رضی اللہ عنہ کی اخیدت پیدا کرو امام مالک رضی اللہ عنہ کی اخیدت پیدا کرو امام شافی رضی اللہ عنہ کی امام احمد احمد کی عقیدت پیدا کرو یونوں ان کی نظر سے جب دیکھیں گے تو عقید اہل سنت جماعت سمجھ میں آئے گا آپ میں بیٹھ کے باتیں کرے تو انہیں سمجھ میں آتا اس لیے عقیدہ سیکھو تو ان عیمہ سے سیکھو یہ عیمہ آپ کو بتائیں گے انہیں بول دیا انہیں لکھ دیا انہیں کر دیا انہیں کر دیا تو نہیں ہے کتابوں پڑھنے کا سلیقہ الگ ہوتا محبت کا انداز الگ ہوتا کتابوں میں پڑھنے کے محبت نہیں حاصل ہوتی کتابوں میں ایک نظریہ کے مطابق لکھا جاتا ہے محبت کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہوتا محبت ہی رہنمائی کرتی ہے آپ یہ بھول جائیے یہ کتابوں میں تھا وہ تھا وہ تھا تو پھر یہ چیزوں سے پردہ ہٹائیے اٹھائیے بتائیے پھر یہ چیزیں اولیاء اللہ نے کیوں کی اور اولیاء اللہ نے یہ انداز محبت کیوں اختیار کیا یہ کیا ہے تو پھر محبت کے ڈانڈیں وہی سے ملتے ہیں اللہ نے بتایا کہ میں بھی درود بیجتا ہوں فرشتے بھی بیجتے ہیں تم بھی بیجو اگر محبت کرنا ہے میرے حبیب سے اگر میرے حبیب کی نات پڑھنا ہے میرے حبیب کے بارگاہ میں سنا خانی کا اعزاز حاصل کرنا ہے تو پھر آ جاؤ اس طرف تو تم تو یہیں جھگڑا کر رہے ہیں یارو کھڑے رہے کے سلام پڑھنا نہیں پڑھنا یہیں تمہارے لپے تو یہ بات آنے ہی نہیں بیٹھ کے پونڈوں نے کھڑے رہے ہیں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں شیطان جو ہے بے عدب ہی سکھاتا نہیں 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 چالے دیکھو آپ میں شبہ برات نے تخیر کر آیا تخیر کر کے بولا بزرگاں نے دین نے لکھا ہے کہ شبہ برات کو اروہ ہمارے مقام کو آتی ہے یہ بزرگوں کے بلفزات میں ہیں وہ بیان کیا ہم بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی جو ہے بزرگوں کو بغر دیکھنے لکھتے ہیں ان کو معلوم ہے سب تو انہوں نے لکھا کہ اروہ آتی ہیں شبہ برات میں بعد جمعے کی شبو اکر ایسے سے جمعے رات ہے ایسا موقع پر اروہ اپنے مقام پر آتی ہیں اگر ہم نیک عامل کرتے ہیں تو خوش ہو کے جاتی ہیں برہ کرتے ہیں تو افسوس کرتی ہے یہ ڈیٹیل دکھا میں بیان کر آشاب برات میں پھر یہ بھی بلے کہ ہم خبرستان بھی جانا سرکات خبرستان گئے نہیں اب یہ وہابی شیطانیت دیکھو آپ کیسی ہے شامد آباد دوسرے دن آکے میرے کو وہ بتا رہے حضرت اس کا کیا جواب ہے میں بلہا کیا جواب ہے بڑھا یہ ہے اگر اروہ ہمارے گھر کو آتی ہیں تو بھر ہم خبرستان کو اکی کو جانا سرکتے ہیں نیا نکال آجے گے شبوخہ یہ لوگ آئیسا پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب ہم جواب دینا نہیں دینا اب ان کو ڈنڈا بتانا نہیں بتانا اروہ جب ہمارے گھر کو آ رہی تو بھر ہم کئی کو خبرستان کو جانا جب انہوں چاہ رہی اب کچھے دماغوں کو سمجھ میں آ جاتا تھا اب کلین مرکزی مجلی سے عظمات کام کر رہی نہ مجمعہ دیکھ رہی نہ تیزہ دیکھ رہی کام ہی کرتے جانا کام ہے ہمارا اس لئے دکھو امام آدم عمری فا کے جلسے رکھ رہی پوسٹر چھپ جاتے تھے لیکن لوگا ایسا ہے ہوا کھڑا کر دیا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ تو ہم زیراس کرانی آج جلسہ مسجد خضرہ اویسی نگر ماہ سٹم کے پاس ہے وہاں جلسہ ہے ایسا کے بعد کلیدی بہدار میں ہے تو الحمدلہ نو جلسے ہو رہے کل میرے گھر میں جلسہ تھا بہت کافی اور شافی انداز میں میں بیان کر چکا ہوں انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا کیونکہ امام آدم کا دامن پکڑیں گے تو ہم سنی برخواہ دے سکیں گے خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اب زواب سن لیجی آپ اب لگا دیا تو اب ہمارے نو جوانوں کا کیا لوں گا یہ سا سے بولتا ہوں میں یہ وارٹس اب نکو دیکھو ہے یہ اجار باپ ہے یہ وارٹس اب نہیں ہے یہ یہ اب ڈاؤن کر دینے والا ہے یہ وارٹس اب دیکھیں کئی کو دیکھتے ہیں بہت سنی سنی قطیبوں کو دیکھو سنی علماء کو دیکھو ان کا بھی دیکھ رہے ہیں ان کا بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے لنگے بھی آتے ہیں بھنگے بھی کئی کو ہمارے کیا دور تھے اب ننے بچے ذہن پھوکتا نہیں ہیں اب انہیں سوچتا نہیں کیا بات بولا بھے شایطان تو پہلے دماغ میں بٹھا تھا کیا بات بولا بولا اوہو اروہ جب آتی تو ہم خبرستان کو کئی کو جانا واہ کیا نقطہ نکالا بھے کیا شایطانی طاقتی خوت ہے بھے واہ 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 شایط بھا بھا جس کا جواب یہی ہے انہوں آتے ہیں تو طریقہ کیا آتا کوئی ہمارے پاس آتا ہم ان کے پاس جانا میں بھولا دیکھو بیٹھا اس کا جواب یہی ہے سمجھ جاؤ پکوڑوں کو بولو پکوڑوں کو چھڑ لائیں بولو ہے سا یہ تو الزامی جواب ہے میں آپ کو علمی جواب دیتا ہوں سنیے خبرستان کو جانا رسول پاکی سنت ہے سمجھے یہ ساں سے جانا تو ہر جواب ریڈی میٹ رکھ لینا اپنے پاس تو یہاں آئیں گے تو ملیں گا نا نہیں تو انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولا میرے کو تو ایک افسوس ہوا ہر رجب میں افسوس ہوا لوگاں کندے کرنا چھوڑ دیئے کیا ہے میرے وہ نہیں امام جابر صادر کیا ہے اس میں بات سنیاں بھی مل گئے وہ ایسا ہے وہ کمرے میں کھل مل آپ دہلان میں کرو ہم آتے اس میں گوشتیں بکا آپ گوشت بکاؤ ہم آکے کھاتے ہیں نہ خوش کر رہے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دے رہے ہیں کندے کرنا کتنی بڑکتیں ہیں رحمتیں ہیں کندے چھوڑ دیئے اس وقت سے ٹنڈے ہو گئے کندے کہاں کرنا ہے مولا ہمارے بات سنیوں کے بات تم کہاں کرتے ہیں تم جو ہے ایسا کنجوس مکھی چونست ہوں نہ کامرے میں کر رہے ہیں مولا آپ دہلان میں کرو چننہ چننہ ڈال کے کر رہے ہیں مولا آپ بغیر چننے کے کرو کون بڑھے چننہ رکو ڈالو چننہ ہی ڈالنا ضروری ہے مولا کہ بڑھے کیا کرو تو صحیح فاتحہ کرو تم تو خود ہی سالے سواب کے منکی رہے اس وقت سے چننے کر رہے ہیں تو ایسی وباؤں سے ہمارے کو بچنے کی ضرورت ہے اب جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اب دیکھ لیجئے تماشا آٹھ رکا ترابی پڑھنا اور پھر کیا بول رہے ہیں افتار پہلے کر لے رہی ازاں تک کھا تھے کہتے ہیں مولا کائیو کھا رہے ہیں زہر کی ازاں تک کھا پہلی تو بات یہ ہے ان کے اوپر روضہ فرضی نہیں ہے کائیو کھا رہے ہیں کہتے ہیں جلدی کھا لے کے جلدی دیر سے کھا کے تم پہ حیج نہیں روضہ روضہ تو سنیوں پہ ہے اس لئے ہم بھی اس رکا ترابی پڑھتے اس لئے ہم جو ہے ٹھہر کے افتار کرتے ہیں اور اس لئے ہم جو ہے سہر کے وقت پہ سہر ختم کر دیتے بھئی علماء احناف کی تحقیق ہے ایسا نہیں ہے ہمارے علماء کے سامنے سائز فیل ہے سائنس پہ لے بڑے بڑے سائنس دا آ کے آلہ حضرت کے واقعات پڑھو بڑے بڑے سائنٹس ان کے سامنے جھکے بہرکف اولیاء اللہ کے جو راستے ہیں وہی حق راستے ہیں انہی کے طریقوں پہ ہم کو چلنا چاہیے اولیاء اللہ کے حالات پڑھنا چاہیے اور اس میں آپ کو پتا چلتا کہ پریکٹیکل سرکار کی محبت کیسی کرنا چاہیے اہلِ بیت سے کیسی محبت رکھنا چاہیے اور صحابہ اکرام اس کو کیسا ماننا چاہیے اولیاء اللہ سے کیسی اخیدت رکھنا چاہیے یہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں اور ہم کو انہی کے راستے پہ چل کے وہ طریقہ ہے اہلِ سنت جماعت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ حق ہے اس لئے ہم کسرس سے درود پاک پڑھتے ہیں اور آخری بات ارز کروں گا کہ حضرتِ انوارِ احمدی میں شیخ الاسلام امام اہلِ سنت عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروخی علیہ رحمت الرزوان بانی جاملی زامیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ کسرس سے درود پاک پڑھنا اہلِ سنت جماعت کی علامت ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ فرضیت کے ساخت ہونے کی وجہ سے درود پڑھنا یہ علامت اہلِ سنت جماعت کی نہیں ہے بلکہ کسرس سے درود پاک پڑھنا علامت اہلِ سنت جماعت کی ہے جس سے اللہ رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو اس لئے اہلِ سنت جماعت کسرس سے درود پاک پڑھتے ہیں اب درود پاک پڑھنے کے سو مرتبہ پڑھنے کا بھی آیا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ پڑھے تو دس درجے بلند ہوتے ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتے ہیں تو یہ سرکاں نے خود فرمایا اور اس لئے آپ دیکھیں گے کہ مقررین جیسا میں ہوں کہ آغاز تقریر سے کہ وقت میں تین مرتبہ درود شریف پڑھتا بھی ہوں اور خواہج بھی کرتا ہوں سامین سے وہ اس لئے ہے کہ حدیث پاک میں آیا سرکاں نے فرمایا جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھنے سے پہلے جو کھڑا ہے وہ بیٹھنے سے پہلے اگر تین مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اس کے مغفرت کرتا ہے یہ حدیث میں آیا تو میں بھلا بھے اپنے بیٹھے ہی چاہئے اب بیٹھنے تو اٹھیں گے چلا تو تین مرتبہ ہم بھی پڑھ لو دوسروں بھی پڑھ لو ارے بھے یہ نہیں اب اللہ تو بلتا ہے یہ نیکی وہ نیکی تو اس سے بڑی نیکی کیا ہے اللہ خود درود پڑھا اب اس سے بڑھ کے کیا ہوں گا اور اللہ چاہا تو تو ایک نیکی کے ساتھ سو درجے بڑھا سکتا ہے اللہ چاہا تو اور درود پاک کے ایسے ہر نیکی معرضے میں ہے خبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی بلتا کوئی نیکی کو آپ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں یہ خبول ہوں گی لیکن درود کا معاملہ ایسا ایسا پڑھتے خبول ہوتا کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ مخلص جو اخلاص سے درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں سنتا ہوں ورنہ سرکار کے روزے اتھر کے سام میں ایک فرشتہ خیام کیا ہوا ہے کہ ایدھر آپ درود پڑھے وہ فرشتہ سرکار سے ارز کرتا ہے فلائے انہیں فلانے آپ پہ درود بھیجائے اس کی ڈیوٹی ہے سرکار کے خادم ہیں اور کئی فرشتے فضاؤں میں گھومتے رہتے ہیں جو درود پڑھتے ہیں ان کے درود کو پیش کرتے ہیں اور پیشانی کے سام میں ایک فرشتہ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے آپ درود پڑھے پیش کر دیں آپ احادیث پڑھیں گے تو معلوم ہے اب سب سے بڑا کمال تو مجھے احادیث پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ ریس میں کشادگی ہوتی ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں مشکلیں آسان ہوتی ہیں یہ سب اپنی جگہ بہت ہے اس کی جزا ملتی ہے اور سرکار یہاں تک بھی فرمایا جو کسرت سے درود پڑھتا ہے کل خیامت میں میرے قریب رہے گا اور پھر یہ بھی فرمایا سرکار نے جو درود پاک کی کسرت کرتا ہے وہ مرنے سے پہلا جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو کسرت سے درود پڑھتا ہے سرکار اپنی زیارت سے اس کو مشرف فرماتے ہیں اس سے بڑا عزاز کیا ہونا چاہیے تو اس لئے ہم کوشش کرنا چاہیے شابان کا مہینہ ہے موقع ملا درود کے کسرت کیجئے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے کسرت سے درود و سلام کے نظرانیں بھیجئے انشاءاللہ مستعان سرکار کا کرم ہوں گا اور درود کی تمام برکتیں اور رحمتیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی اور اپنے اخیدوں کی حفاظت کیجئے بد اخیدوں کو جواب دیجئے ان کا بائیکارٹ کیجئے بائیکارٹ کرنا ان کا ان کو جواب دینا ہماری مجلس اہل سنمات کا یہی میسیج ہے کہ یہ ان لوگوں سے کوئی مروت نہیں کرنا اب تو پہلے تو سونگدی کا کھا کھا کے خارجیت پھیلا رہے تھے اب تو ایران کھا کھا کے ایران شاہ بن رہے وہ اب جو ہے نا تفضیلیت آ رہی ہے میں ہوشار کرنا میرا کام ہے آپ تمام حضرات کو میں باقبر کر رہا ہوں اللہ نہ ہمارے کو تفضیلی بنائے نہ خارجی بنائے ہم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محب بنائے مولا علی کا بھی محب بنائے اس راستے پر چرائے اہل سنو جماعت پہ ہم قائم و دائم رہے اور درود شریف سلام کی کسرت کرتے رہے ہیں اہل سنو آباد کے قائد کو سمجھے یہ نئی نئی جماعتیں پرانی تو جماعتیں تھی اب نئے نئے نکل کے ان کو تفضیلی ہو جارہے ہیں کوئی خارجی ہو رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر ایک ہے کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتا سرکار کی محبت کی بنیاد پر ایک سرکار کی اخیدت عظمت اولیاء کی اخیدت عظمت کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارا ہے ہمارا کو آکے کلمہ نماز نہ کو بتاؤ ہمارا کو آکے خاندان پاندان نہ کو بتاؤ ہم کو یہ بتاؤ کہ اخیدہ کیسا ہے اخیدہ صحیح ہے تو عامال خبول ہے اخیدہ صحیح نہیں ہے تو عامال مو پہ پھیک دیا جاتے ہیں یہی پیغام ہمارا آپ تک ہے کیجئے انشاءاللہ آئندہ جو جلسہ ہوگا وہ امام آزم ابو نیفا کو خراج اخیضت پیش کرنے کے لئے عظمت امام آزم ابو نیفا کے عنوان پر آئندہ آئے گا آپ جو ہے دس ساڑھے دس تک تشریف لالے انشاءاللہ میرے علاوہ اور میں مخریدین خطاب کریں گے اور آج کا جلسہ مسجد خضرہ اویسی نگر ماہ صاحب ٹینک پر ہے اور کل کا جلسہ پیر کے دن مسجد سینہ صدیق اکبر عیدی بدار حضرت شجاہدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علی کی درگاہ کے سامنے جو مسجد وہاں پر کرکا جلسہ ہوگا ایسی جلسہ ہے وہ لگاوا ہے زیراکس وہ آپ دیکھ لے سکتے ہیں کھڑے ہو جائیے صلاة و سلام دیل